بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کسی بندے سے کے پاس جاتے ہیں آپ سے کہتے ہیں بھی مجھے فلان چیز دے دو مجھے فلان چیز آپ سے خرید نہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے یہ تو نہیں بیچنا بڑی سفارشیں ڈلوا کے بڑی منتیں کروا کے آپ نے دس روپے کی چیز میرے سے خرید لی لٹمس ٹیسٹ کیا ہے ٹرائی ٹو سیل اٹھ بیک ٹو می ٹرائی ٹو سیل اٹھ بیک ٹو می اگر میں دس روپے کی چیز جو میں نے آپ کو بیچی ہے دوبارہ آپ سے سات روپے کی خریدنے کو تیار ہو جاؤں اس کا مطلب میں نے آپ سے مناسب مارجن لیا ہے things are working نمبر ٹو دوسری بات جو زیادہ important ہے آپ نے میرے سے یہ والا برڈ لیا فور اگزیمپل اس کا نام ہے ریمبو ٹھیک ہے جی آپ نے مجھ سے یہ ریمبو برڈ لیا اور دس روپے کا لیا اور آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ سات بھائی میں نے یہ بیچنا ہے کتنے کب اگ جائے گا میں آپ سے کہتا ہوں بھائی سات روپے کا آپ سے واپس لے لوں گا بات سمجھ آتی ہے 30% منافع is a good منافع بہت مناسب منافع ہے برڈز کے بزنس میں جس میں چیزیں مر بھی جاتی ہیں not a problem یہ بھی کمینگی ہے کہ آپ یہ سوچنا شروع کریں کہ میں دس کی لے کے آپ کو دس کی بھیج دوں تو بھائی میں کیا کماؤں گا بیچ میں سے لوگوں کو کمانے کا موقع دیا کریں آپ نے کہا سات بھائی یہ ریمبو برڈ میں آپ سے لے کے آیا تھا میں آپ سے دس کا لیا تھا اب آپ میں سے سات کا واپس لے لوگے میں آپ سے کہوں ہاں سات کا واپس لے لوگے سوا سات کا ساڑھے سات کا لے لوں گا واپس جی آپ سے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ کام ٹھیک ہے لیکن بعد یہاں نہیں رکتی یہ میں نے آپ سے لے لیا ٹھیک ہے جی آپ ایک اور ریمبو برڈ مارکٹ سے ڈھونڈ کے کہیں سے لے آؤ سیم کوالٹی کا سیم برڈ آپ لے کے آؤ آپ کو ساتھ بھائی میرے پاس کچھ اور ریمبو برڈز بھی ہیں آپ کو بیچنے کے لیے Are you interested آپ اب کیا یہ مجھ سے چھے روپے کا خرید لیں گے اگر میں آپ سے یہ چھے روپے کا خرید رہا ہوں اس کا مطلب کہ اس کی مارکٹ ٹھیک ہے میں دوبارہ پھر سات آٹھ نو دس فورٹی پرسنٹ پروفٹ پر بیچ رہا ہوں دوبارہ ٹھیک ہے اگر میں آپ سے یہ برڈ تین روپے کا بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں اگر یہ اتنی سونے کی سونٹ تھی میرے والے صاحب کہتے ہیں اگر یہ اتنی سونے کی سونٹ تھی کہ میں آپ کو فرسٹ ٹائم میں بیچ ہی نہیں رہا تھا میں نے نہیں بیچنا یہ بہت کمال چیز ہے اور پھر میں نے بڑے نکھنوں سے آپ کو بیچ دی جب آپ واپس بیچو مجھے تو خوش ہونا چاہیے ہاں ہاں لاؤ یار واپس دو مجھے وہی چیز تھرڈی پرسنٹ منافع دے کے واپس آ رہی ہے اگر میں پہلی بار ہی نہیں لے رہا پھر تو میں اکہ ہی فرادیا ہو گیا لیکن وہ بھی لوگوں کو بیوکوف بنانے کا طریقہ ہوتا ہے ہاں بھائی میں لوں گا آپ سے واپس لاؤ دو ٹرسٹ بنا لیا اس کے بعد تھکا کے مال مند دیا وہ ایک اور طریقہ ہے مگر وہی برڈ ڈھونڈو مارکٹ سے ڈھونڈو کہیں اور سے اور اس بندے کو آفر کرو بھائی جو آپ دس روپے کا مجھے بیچ رہے تھے کیا اب آپ چھے روپے کا میرے سے لوگے بھائی بزنس کا سا سیدھا طریقہ اگر میری دس کی بکتی ہے مجھے تو چھے میں فورا لے لینا چاہیے اگر میں وہ چھے میں نہیں لے رہا تو پھر سمجھ جاؤ پیچھے سے تین روپے کا آتا ہے پھر سمجھ جاؤ پیچھے سے تین روپے کا آتا ہے تو اپنی بکنا اب وہ یہ تو لٹمس ٹیسٹ ہو گیا فینسی برڈز میں کہ آپ ان سے کہو بھائی میرے پاس بھی یہ چیز پڑھ رہی ہے میں آپ کو اگر ارینج کر دوں آپ کتنے کا لوگ اگر وہ کہیں نہیں میں پرچیزنگ نہیں کر رہا نہیں میری شپمنٹ آ رہی ہے نہیں میری لوٹ آ رہی ہے نہیں میرے پیسے کہیں فسے ہوئے ہیں نہیں جی وہ تو فلان چیز تو میں لے نہیں رہا اس کا مطلب سمجھ جائے کوئی گیم ہے نمبر ٹو ون ٹو سیل وائی ٹو سیل آپ مجھ سے ایک ورائیٹی لیتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں بھائی آپ نے اب اس کے بچے بیچنے ہیں بھائی کب نومن تیل کب رادہ نے ناچنا ہے وہ برڈ آپ کے پاس آیا ہے وہ برڈ آپ کے پاس بڑا ہوگا وہ انڈے کرے گا بچے کرے گا تب تک تب تک یہ لوگوں کو کسی اور میوٹیشن کے اوپر لگا چکے ہوتے ہیں یا باہر سے امپورٹ منگوارے ہوتے ہیں اور بھائی آپ نے اپنی چیز بیچنی کب ہے لہٰذا جب آپ کے پاس بریڈ آتی ہے پہلے ہاتھ ہمارے لوگ ایک بیوکوفیے بھی کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں پہلے میں اپنے بڑھاؤں گا اس کے بعد بیچوں گا بھائی جب تک آپ نے بڑھا کے بیچنے اس کو کئی اور سودہ مل گیا ہے وہ اس کی ویڈیوز بنابنا کے لوگوں کو انفلونس کرنا شروع کر دے گا وہ اس کی ویڈیوز بنابنا کے لوگوں کو انفلونس کرنا شروع کر دے گا لہٰذا جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں آپ نے بریڈر لے لیا یا کچھ ایسے کر لیا تو پہلے ہاتھ اپنی پیسے اپنی جو مین انویسمنٹ ہے اس کو واپس کھینچے تاکہ وہ چیز آپ کو فری پڑ جائے اس کے بعد اس کی چیزیں جتنے کی بھی بکتیاں مارکٹ میں بیچ سکتے ہیں سو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کسی بریڈر کو کسی بروکر کو چیک کرنے کا ایوین بزنس میں کہ بھائی اگر وہ بندہ آپ سے واپس اس چیز کو خریدنے کو تیار ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ چھ مہینے بعد بچے آئیں گے میں خریدوں گا آپ سے نہیں اس کو ہفتے گیڑ بعد کہو بھائی میرا مائنڈ چینج ہو گیا میں نے بیچنی ہے آپ لوگ ہیں یہ ذریقہ کہا رہا ہے بائی بیک کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جینون ہے اگر وہ چیز کو بائی بیک نہیں کرتا ہے اس کا مطلب سمجھیں تین روپے کی خرید کہ آپ کو دس روپے کی ٹھوک رہا ہے